اسلام علیکم جیسے سابی پر احمان بیک شیٹرنگ ریموول ٹائم فور ہوم آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ نے لینٹر ڈالنا ہے لینٹر ڈالنے سے پہلے آپ نے شیٹرنگ کرواری ہے شیٹرنگ آج کل تین طرح ہی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سادہ پھٹے والی شیٹرنگ سادہ پھٹے والی مطلب لکڑی کے پھٹے ہوتے ہیں ان کو وہ جوڑتے ہیں جوڑنے کے ساتھ ایک آرٹیفیشن تھی چھت بنا رہتے ہیں یہ ہوتی ہے سادہ شیٹرنگ اس کے بعد ایک آج کل آرہی ہے پھلائی والی شیٹرنگ پھلائی والی شیٹرنگ مطلب ہے پھٹوں کے اوپر پھلائی لگا رہتے ہیں جیسے جو مٹیریل آپ کی علماریاں میں لگتا ہے نا پھلائی کا وہی بڑے بڑے پھٹے پھٹوں کے اوپر پھٹے لگا رہتے ہیں بریق اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا نیٹر کھلتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے پلستر ہوا ہوا ہے تیسری قسم کی شیٹرنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوہے کی شیٹرنگ لوہے کی جو پلیٹے ہیں اس کو مطلب آٹھ کی شیٹرنگ بناتے ہیں اس کے اوپر لینٹر ڈالتے ہیں لینٹر کا مطلب ہے سریعہ بان کے بیجریلی کے پائپ لگا کے اس کے اوپر کنکریڈ مشین کے ساتھ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کرین ہوتی ہے لیفٹر ہوتا ہے لیفٹ کے ذریعے سے وہ مشین کے ذریعے سے مسالہ سارا ڈالتے ہیں تو وہ لینٹر پڑھ جاتا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لینٹر کتنے دنوں بعد آپ کھولنا چاہیے یعنی مطلب ہے اس کی شیٹرنگ کتنے دنوں بعد ریموگ کرنے چاہیے سردیوں میں اس کا ٹائم کچھ اور ہوتا ہے اور گھرمیوں میں ٹائم کچھ اور ہوتا ہے سردیوں کے ٹائم بھی میں آپ کو بتاہتا ہوں ویڈیو کو ایڈر دیکھیں گے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل ایک لکھ لکھ کریں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شروع میں ہی میں آپ کی خاطر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو کافی انفرمیشن ملے گی اگر آپ نے ذرابی کو غلطی کی تو سائز زندگی کا صرف پشتاوہ رہ جائے گا کیونکہ لینٹر جب پڑ جائے گا اس کے بعد آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے اور لینٹر کے بعد کھل جائے گا تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں کیونکہ آپ کے لینٹر کے اوپر پانچ لاکھ سے لے یہ آٹھ لاکھ رپیہ تک خرچ ہوا ہوتا ہے پانچ سے آٹھ لاکھ رپیہ آپ کے لینٹر کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے تو ذرا بھی چھوٹی بوٹی بھی غلطی کر لی ان دنوں ویسے بھی بڑا پٹنشن ہوتی ہے آپ کے لینٹر کے پانچ سے بہت سکت maar بہت زیارہ رہی ہے پتہ نہیں کھیا کر کچھ آپ سے ملگوہ آیات ребята پینک چیٹیں ملگوہی ہوتی ہے قیل ملبوہی ہوتے ہیں اور وہ بھراہی ہوتے ہیں لینٹر مہارنے ہوتے ہیں وہ آپ نے وہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ اپنے ذیہن کو خور صحف位 رکھنا ہے پھر آپ اپنے رکھنا ہے ہے کہ جس میں لینٹر آپ ڈھال رہے ہیں تو آپ نیچے نا سریوں کے نیچے اتنی تھی گٹیاں آپ نیچے ہیں یعنی چھوٹی چھوٹی ٹائلز کے پیسز یا سنگی مرمار کے ایک انچ والے جو پیسز ہیں وہ آپ نے ہر دو دو فٹ کے بال سریعہ کے نیچے رکھنا ہے سریعہ کے جال کے نیچے تاکہ جال آپ کا ایک انچ اونچہ آ جائے تاکہ نیچے سے آپ کا جو سریعہ اور نظر نہ آئے جب لینٹر کھولے گا تو سریعہ نیچے سے نظر نہیں آئے چاہیے یہ بھی ایک ٹپ ہے ماہب کو دیکھے لو پاکہ آپ آجائے سردیوں میں کتنے دنوں بعد کھولنا چاہیے لینٹر اور بٹ کھولنا چاہیے اور اگر آپ کا جھر بڑا ہے وہ تب کیسے کھولنا چاہیے چھوٹا گھر ہے تب کیسے کھولنا چاہیے اگر آپ کا گھر بڑا ہے اور اس نے بڑے بڑے کمرے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر بعد آپ کھولنا چاہیے جو چھوٹے کمرے ہوتے ہیں جیسے آپ کا کوئی کمرہ ہے جو دس فٹ یا بارہ فٹ چڑھائی کا ہے چڑھائی دیکھنی ہوتی ہے چڑھائی کی کیونکہ جو سریعے ہوتے ہیں جو مین سریعے جو آدھی دینچ کے سریعے ہوتے ہیں وہ کم سے کم جو ہے نا وہ نیچے والی سائیڈ بڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈاؤن ڈاؤن سریعہ ٹھیک ہے ڈاؤن سٹیل کہہ لیں اور ایک اپ سٹیل ہوتا ہے اب سٹیل چاہے آپ تین ستر کا ڈالنے وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاؤن سٹیل والی جو سائیڈ ہے وہ دس فٹ اگر چڑھائی ہے اس کی اور وہ آپ نے سریعہ جو ہے نا وہ چاہے آپ دس دن بعد کھول لیں گرمیوں کے دنوں میں جب گرمیوں کے دن ہوتے ہیں یعنی کہ مارچ کے بعد مارچ سے لے کے اکتوبر تک کے اندر اگر آپ لینڈر ڈال رہے ہیں تو توہی آپ دس دن بعد لینڈر کھول لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ کا دس فٹ تک کا چڑھائی کا کمرہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا کمرہ بارہ فٹ کا ہے یا پندرہ فٹ چڑھائی کا کمرہ ہے اور آپ نے بیچ میں کوئی بیم شیم میں نہیں ڈالے ہوئے تو پھر آپ کو کم سے کم بارہ سے پندرہ دن لگانے چاہیے سیمیلرلی اگر آپ سردیوں کے اندر کام کر رہے ہیں سردیوں کے اندر آپ کو دو سے تین دن ایکسٹرا دینے چاہیے ہیں یعنی گرمیوں میں اگر آپ کو دس دن دے رہے ہیں تو سردیوں میں تیرہ دین یا پندرہ دین دے اور چھوٹے کمرے کو آپ جلدی کھول لیتے ہیں جو بڑا کمرہ ہے یعنی ٹی وی لاؤنج ٹائپ جو کمرہ ہوتا ہے جس کی ویٹس دیو ہے وہ تیرہ فٹ یا پندرہ فٹ ویٹس ہوتی ہے اور اس کے اندر اگر آپ ایک ادھا بیم ڈال بھی دی ہے تب بھی آپ کو چاہیے پندرہ دن سے پہلے آپ لینٹر نہ کھولیں اگر آپ سردیوں میں تک پانی کھڑا کرنا ہوتا ہے آپ نے چاروں سیڈوں سے دیواروں ایک ایک ردہ یا ایک ایک وار انٹو کا لگا کے تو اس کے اندر پانی کھڑا کرنا ہوتا ہے صبح پانی بھر دیں پھر شام کو پھر دوبارہ بھر دیں یہ سات دن تک پروسس ہوتا ہے سات نہیں تو کم اس کو پانچ دن تک آپ نے پانی اس کو پر کھڑا رکھنا ہے تاکہ لیٹر جو ہے نا اس کے اندر جتنی کنگریڈ ہے وہ پانی کو چوس لے کہ وہ پانی کو چوس لے گی ہفتے بعد آپ نے پانی لگانا بند کریں گے تو پھر چھت کے اوپر دھوپ پڑے گی جب دھوپ پڑے گی تو لیٹر سوک جائے گا جب لیٹر سوکے گا تو وہ آپ کا لیٹر مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ ہے سارا پروسس تو میں جیسے کہنا چاہوں گا کہ سردیوں میں آپ کو پندرہ دن لگانا چاہیے شیٹرنگ پندرہ دن بار کھولنی چاہیے اور گرمی میں چاہیے آپ دس دن بار بھی کھولنے تو آپ کا لیٹر جھوٹ چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ ویڈیو دوستوں سے ضرور شیئر کریں تھانک یو اللہ حافظ